دی پی ای پی امیدوار محمد آمیر بٹ کا کہنا ہے کہ اگر وہ چناؤ جیتے ہیں تو سیاحت کو فروغدنی کی بھرپور کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ لوگوں میں چناؤ کو لے کر جوش ہے اور انہیں اچھا ریسپانس مل رہا ہے بے روزگاری بڑا مددہ ہے اور وہ نوجوانوں کے لیے بہت سارے کام کریں گے شیطر سے دی پی ای پی کے امیدوار محمد آمیر بٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان سے بات کرتے ہیں ساری بتائیے کہ چناؤ پرسار کا آج آخری دن ہے آج کا کیا شیڈول ہے آج کا شیڈول ہمارا بہت لمبا ہے میں شوٹ میں آپ کو بولوں گا کہ ہم ٹولپ گارڈن سے سٹارٹ کریں گے جو گلانبی آزاد کی دین ہے اس علاقے کو یہاں سے شروع کریں گے بہت لمبا آئیریا ہے گاندربل میں ختم ہو جائے گا ایراؤن تھریوں فور اکلا تو جب آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں کیسا ریسپانس مل رہا ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں جو شو خروش کتنا ہے کتنی گاڑیاں ہیں سب آپ نے دیکھا بہت ہی اچھا ریسپانس مل رہا ہے لوگوں کا اور گلانبی آزاد صاحب کے جو ڈائی سال ہے الحمدللہ پورے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو وہ یاد ہے پہلی بار آپ چناؤی میدان میں ہیں کیا کیا مددے لے کر کہ آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے کیا ریسپانس مل رہا ہے دیکھیں ابھی تک بہت بار میں نے بول چکا ہوں کہ سب سے پہلا ہے بیروزگاری جو ہمیں ختم کرنی ہے اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے پروگریس ہے آپ بجلی بل کے ہائک صاحب دیکھئے ہماری بجلی بھی بیج چکے ہیں مگر سب سے ہمارا پہلا جو رہے گا پریورٹی جو ہمیں ختم کرنی ہے لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس ہے لوگوں کو پتا ہے کہ گلانبی آزاد صاحب کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں ہمیں لوگوں کا ہی کام کرنا ہے جیسے آزاد صاحب کام کرتے ہیں آپ بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں آپ بیروزگاری کی بات کر رہے ہیں آپ خود نوجوان ہیں تو اگر آپ جیتے ہیں تو نوجوانوں کے لئے کیا کیا کریں گے دیکھئے بہت کچھ کرنا ہے سب سے پہلے تورزم کو بڑاوہ ملنا چاہیے سپورٹسمن کی جو ہلپ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ نہیں ملتی ہے میں آپ کو سمپل سی ایک ایک اگزیمپل دوں گا جیسے ہمارے بی ٹیک ایم ٹیک ایم سی اے بی بی اے بی سی اے بچے کر کے گھر میں بیٹھے ہیں آج اگر ایک آئی ٹی ہب ایک آئی ٹی ہب یہاں پہ بنے گا کم سے کم فیفٹی تھاؤزن ایمپلائیز وہاں پہ ایڈجسٹ ہوں گے تو ہمارا پہلا فوکس رہے گا کہ کم سے کم ایک ایسا انفرسٹرکچر بنائے جس میں ہمارے پچاس سے سٹھ ہزار ملازم ایجسٹ ہو جائے تو چناوی تشہیر کا چناوی پرچار پسار کا جو آخری دن ہے آج شام پانچ بجے چناوی پرچار جو ہے وہ تھم جائے گا کمیرمنٹ شائب کے ساتھ میں قاضی رفان نیوز ایٹن کے لیے موسیقی